آج پانچ اگست ہے دو سال ٹھیک پہلے پانچ اگست دو ہزار انیس کو جمہو کشمیر سے انوچیت تین سو ستر ہٹایا گیا تھا دو سال میں جمہو کشمیر میں بہت کچھ بدلا لیکن اگر کچھ صاف دکھ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی بھی جو ہے حالات اس حد تک نہیں پہنچے ہیں جس کی کلپنا سرکار نے بھی کی تھی اور جس کا آشواسن پردار منطری کے ساتھ ساتھ گریہ منطری نے بھی جمہو کشمیر کے لیے دیا تھا دراصل انوچیت تین سو ستر ہٹنے کے بعد کہا گیا تھا کہ چالیس دن پہلے اور پھر چار مہینے کے بیتر جمہو کشمیر کی کائی پلٹ ہو جائے گی لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا آج دو سال چو بیٹ چکے ہیں جہاں ایک طرف کچھ راجنیتک دل انوچیت تین سو ستر ہٹانے کو لے کر جشن منا رہے ہیں وہیں جمہو کشمیر کے کئی چھترے دلوں نے آج کالا دیوسمان آنے کا فیصلہ کیا ہے اگر ہم شری نگر کی بات کریں ہم شری نگر کے دل کہلانے والے لالچوک میں کھڑے ہیں اور یہاں پر فیلحال جو بند کا اثر ہے وہ صاف دیکھ رہا ہے کچھ علاقوں میں دکانیں تو کھلی ہیں اور ٹرانسپورٹ بھی چل رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں سنکیت کے طور پر یہ صاف لالچوک کی تصویر درشاتی ہے کہ لوگوں کی سہمتی اس فیصلے کے ساتھ خاص طور سے کشمیر میں نہیں تھی سرکار کی طرف سے کافی پریاس ہوئے ہیں پچھلے دو سال کے دوران جمہو کشمیر میں وکاس کی رفتار کو تیزی دینے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ حالات کو سامانی کرنے کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لائنڈ آرڈر سیچویشن جمہو کشمیر میں تھی چاہے پتھر بازی تھی اس میں کسی حد تک جو ہے پرشاسن اور سرکار نے کابو تو پا لیا لیکن لوگوں کے دل ابھی تک اس اسطر تک نہیں جیتے جس کی امید جتائی جا رہی تھی دراصل لوگ ابھی بھی جو ہیں اس حال سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں پہلے جو کئی مہینوں تک جمہو کشمیر میں سبھی طرح کی سویدائیں بند رہی چاہے انٹرنیٹ ہو فون ہو پھر چاہے جو اسکول کالیج ہو اس کے بعد پھر کورونو وائرس کی وجہ سے جس انداز سے جمہو کشمیر سے پوری طرح سے جو ہے وکاس کی گاڑی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اٹکسی گئی اور پریٹن جو ہیں جو جمہو کشمیر کی میں جو پوری طرح سے اکرامی کی ایک جو ریڈ کی ہڑی مانی جاتی ہے اس پر کافی اثر پڑا لیکن اب دیرے دیرے جو ہیں حالات تو بہتر ہو رہے ہیں لیکن ابھی تک بھی لوگوں کے دکھ درد اور لوگوں کی مصیبتیں دور نہیں ہوئی ہیں اب سرکار کا کہنا ہے کہ جو کاری شروع کیے گئے ہیں جو مکشمیر میں پچھلے دو سال کے دوران وکاس کے انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد ان پر کام جاری ہے اور آنے والے دنوں میں شاید کشمیر کی تصویر صورت اور صیرت سب کچھ بدل جائے گا لیکن وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا روف احمد کے ساتھ اشرفانی سری نگر آج تک